اسلام علیکم جی میرے دوستوں اور سنگیوں کیسے ہیں آپ سب خیر خریت ہے مذہر چکوالیہ آزری خدمتوں جناب بھائی رشید حافظ بلوچ صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خریت سے ہیں آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا آپ کے بارے میں تھوڑی باتیں کرنی ہیں پہلے میں دوستوں سے ذرا بات کر لوں کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں کیوں بھائی میرے سنگیوں اور دوستوں کیا کوئی مجھ سے غلطی شلطی ہو گئی ہے یا کیا مسئلہ ہو گئی ہے یار کوئی بات نہیں بندہ کوئی فون شون کر لیتا ہے یا کوئی میسج کر لیتا ہے بندہ آل آل پوچھ لیتا ہے کہ مذہر چکوالیہ تم وزٹ پہ آئے ہوئے ہو کوئی مسئلہ مسائلہ ہے کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے کوئی نہیں کوئی اتنا بھائی گال بات نہیں ہوں دی ہے نا کوئی پوچھ لینے سے کیا ہوں دا ہے لیکن آپ نے بھول گئے ہیں میں بھی سوشل میڈیا سے تھوڑا دور ہوں کیونکہ پردیس کے اپنے مسئلہ مسائل ہیں تو یار کوئی نہیں اللہ پاک صاحب کے مسئلہ مسائل دور کریں بھائی رشید بھلوچ آپ گاپ شاپ آپ سے ہوتی ہے ابھی بات کرتا ہوں میں تو یار آپ لوگ مطلب ہے کوئی وقت تو اکھا سوکھا لنگ ہی جاتا ہے یار وہ کسی سینے نے کیا خوب کہا ہے کہ جی وہ دس شیل ٹو پاس ہے مطلب ہے ویلا اکھا سوکھا لنگ جاتا ہے لنگ جاسی مطلب ہے تو نہیں رکھتا ہے نا کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے وقت بہرحال چلو کوئی نہیں یار میں سمجھتا ہوں اس بات چیت کو کہ معاملے جو ہیں آتے رہتے ہیں پردیس میں کوئی نہیں اللہ پاک آپ سب کو جتنے بھی پردیسی یہاں دبائی مسکت امان سعودی عرب قطر کوئیت بارین یا یوکے یا فرانس اٹلی بستے ہیں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے تو چلے کوئی نہیں دل میں بات آئی مین کا چلو ایک آزری بھی ہو جائے گی اور دوستوں سے سرہ گاب شاپ بھی ہو جائے گی آج اردو میں ذرا گاب شاپ کر رہا ہوں کچھ لوگوں دوستوں کو یہ تھا کہ آپ کی بات جو ہے ہم مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے میں آکے چلو کوئی بات نہیں بات اردو میں کریں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا قومی زبان بھی ہے جب ہر چیز قومی اچھی لگتی ہے تو زبان بھی اچھی لگنی چاہیے علاقے والوں دوستوں کو بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ اردو بھی بولیں گے تو وہ اس میں اپنے علاقے کی جو اپنا لہجہ ہے مٹھاس ہے انشاءاللہ وہ بھی آئے گی تو بات یہ ہے کہ رشید بلوج صاحب ہمارے بہت ہی پیارے بھائی دوست ہیں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے پاکستان میں تو یہاں رہتے ہیں اجمان دوبئی میں یہیں وہ پیدا ہوئے اللہ پاک سلامتی دے جناب کو وہ اردو زبان بہت اچھی بولتے ہیں ان کی مادری زبان جو ہے بلوچی ہے بروہی بھی جانتے ہیں اور ساب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پنجابی بھی بڑی اچھی جانتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں عربی تو ان کی اپنی بچپن کی زبان ہے کیونکہ یہیں وہ پیدا ہوئے پلے بڑے انگلیش بھی بہت اچھی آتی ہے فارسی بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے انسان ہیں بہت زبردست آدمی ہیں تو رشید بلوچ بھائی کے لیے میری طرف سے رشید بلوچ بھائی آپ کے لیے چکوال کی میٹھی ریوڑی کی طرح راول پنڈی گجر خان کشمیر وائل پوٹوار کے قرارے ساگ کی طرح اٹک تلگنگ کی خستہ مونگ پھلی کی طرح خوشاب کے ڈھوڑے کی طرح ملتان کے میٹھے سون ہلوے کی طرح سرگودہ کے رس بھرے مالٹے کی طرح اور گجرات شہر کے میٹھے شیرین گنے کی طرح ہیڈ خان کی وزیر آباد اور گجرہ والا کی رو مچھلی کی طرح خستہ اور قراری اور میٹھی میری طرف سے بہت ساری محبتیں رشید بلوچ بھائی آپ کے لئے ہس دے رہو تو ہس دے رہو رشید بلوچ صاحب سلامت رہو بہت مربانی آگتا ہے رشید آفز بلوچ صاحب کے بعد جو دوسرے دوست ہیں ان کا نام ہے بھائی سمی اللہ خان نیازی افغانستان حال مکیم دبئی بہت پیارے انسان ہیں بہت پیارے آدمی ہیں پشتو فارسی رشین ہیں اردو عربی اور انگلیس باتیں ساتھیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہم کو تو ایک اردو تھوڑی آتی ہے اور اپنی پنجابی آتی باہر کا بڑا مزیدار گاب شف ہوندی ہے ان کے ساتھ ادھر کمرے میں بہت زبردار بہت مزیدار آج ان کے لئے میں نے کہا چلو بلکل ضرور کریں گے اس کو کنٹونو کریں گے تو اچھا ہے چلو بات سیت دوستوں کے ساتھ تو یار آپ بھی کبھی کبھار کوئی فون چون میسیج یا سیج کر دیا کرو میں اکیلا آدمی صاحب دوستوں کو فون نہیں کر سکتا اور نہ میسیج کر سکتا ہوں باقی آپ پردیسی دوست جہاں جہاں بھی جس ملک میں بستے ہیں خاندان فیملی سمیت میں آپ کے سب کے خیر رہے اور جہاں کام آپ کر رہے ہیں آپ کی دلی مرادیں اور آپ کی تمانائیں پوری کرے اللہ پاک اسد رہو تو اسد رہو عباد رہو انشاءاللہ تفصیلا ایک بات پھر کبھی لائیو آ کے آپ سے بات چیت ہوگی میرے لئے بھی دعا گو رہیے گا جناب اللہ حافظ سارے پردیسی دوستانوں دیس پردیسی جبستانہ لے ہو مذہر چکوالیہ دی طرف ہو خدا حافظ حافظ رشید بلوچ صاحب اور بائی سمی اللہ صاحب اسلام علیکم اور خدا حافظ جناب موسیقی موسیقی